کلا ایک ویرودہ بھاس ہے جس میں سب سے پہلے اس کی انشاثن کو سیکھنا ہوتا ہے اور پھر اسے پوری طرح سے بھول جانا ہوتا ہے اگر تمہیں اس کے بیسکس اور ٹکنیکالٹی نہیں پتا ہوگی تو تم اس میں گہرا نہیں جا پاؤگی لیکن جدی تم صرف اس کی تقنیکی جان کر ہی رکھتے ہو اور جیون بھر صرف تقنیک کا بھیاز کرتے رہے تو تم تقنیک روپ سے کشل تو بن جاؤگے لیکن کلاکار نہیں بن پاؤگے جائن اور بہت دھرم میں کہتے ہیں یدی آپ چترکار بننا چاہتے ہو تو بارہ ورش تک چترکلا سیکھئے اور پھر اگلے بارہ ورشوں تک چترکلا کے بارے میں سب کچھ بھول جائیے اسے پوری طرح بھول جائیے یہ آپ سے سمبندت نہیں ہے بارہ ورش دھیان کریے لکڑی کاٹیے کوئم سے پانی ڈھوئیے کچھ بھی کریے لیکن چترکلا نہیں اور پھر ایک دن آئے گا جب آپ چترکلا کر پائیں گے چوبیس سال کا پرکشکشن بارہ سال تکنیق سیکھنے میں اور بارہ سال تکنیق بھولنے میں اور تب آپ چترکلا کر سکیں گے اب تکنیق تمہارا ایک حصہ بن چکی ہوگی یہ اب کیول تکنیقی گیا نہیں رہے گا یہ تمہاری ہڈی ماس مجھا بنے گا اس کے لیے ہے جس کے لیے کلا صرف کلا نہیں ہے سادنا بھی ہے کلاکار اس کی کلا میں ایک دن فرق ختم ہو جاتا ہے کلاکار تو کھو جاتا ہے صرف کلا ہی بچتی ہے پربو کے مارک پہ بھی ایک دن سادک پربو میں سما جاتا ہے صرف پربو ہی بچتا ہے یہ پرم سو بھاکی کی گھٹنا ہے پرنام